ہاں ہاں مجھے ابھی پتا چلا ہے اسی لیے تو آیا ہوں اس سے افسوس کرنے منٹی چڑھیا تم چنتا مت کرو میں اس چور کو ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر اسے تم سب کے سامنے جوتے مار مار کر اس چنگل سے نکالوں گا میں خود بس تم تھوڑا دھہرج رکھو ہائے میری گوری یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے یہ ہار یہ ہار ماں مجھے کالوں نے لاکر دیا ہے اتنا اچھا ہے میرا دماد جی جو اتنا خیار رکھتا ہے میری بیٹی کا ہاں ماں میں تو قسمت والی ہوں جو مجھے کالوں ملا مو سے جو بات نکالتی ہوں تو رند پوری کرتا ہے میری ساری فرمائشیں پوری کرتا ہے کالوں اور پھر شام ہو جاتی ہے ماں میں اب واپس گھر چلتی ہوں یہ تمہاری چھوٹی بہن کئی دنوں سے کہہ رہی تھی میں نے جانا ہے اپنی دیدی کے پاس تم ایسا کرو اب آئی ہو تو چٹکی کو بھی اپنے ساتھ ہی لیتی جاؤ تھوڑے دنوں بعد میں اسے لینے آ جاؤں گی ہاں ہاں ماں کیوں نہیں اب تو اس کا جی جا جی رنگ پرنگیں بھوجن بھی روز لاتا ہے چلو یہ بھی دو چار دن کھا لے گی اور وہ دونوں بہنیں واپس چلتی ہیں دیدی یہ ہار آپ نے اتار کیوں دیا تمہیں نہیں پتا ہمارے جنگل میں چوریاں بہت ہو رہی ہیں یہ ہار بہت قیمتی ہے اس لیے اتار دیا گوری آ گئی ہو تم ماں ٹھیک تھی تمہاری خوش ہوئی ہار دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی گروہ محسوس کر رہی تھی اپنے دماتی پر یہ سن کر کالو کوا تھوڑا اکڑ جاتا ہے یہ میری بہن دو چار دن ہمارے ساتھ ہی رہے گی اسے کوئی امرود وغیرہ ہی کھلا دو اور وہ توتے کی طرف جاؤ سمجھ گئے نا ہاں ہاں میں سمجھ گیا اور پھر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے چھٹکی میں جرہ اپنی سہیلی سے مل کر آتی ہوں تم اتنی دیر آرام کر لو کتنا سندر ہے یہ ہار ذرا میں بھی پہن کر دیکھتی ہوں یہ پہن کر میں کیسی لگتی ہوں پر ایسے کیا مجھا تریف تو وہ جو دوسرے کریں میں اسے پہن کر جنگل کے ندی والے راستے پر جا کر بیٹھتی ہوں سپکشی دیکھ کر جھل بن جائیں گے کہ میں اتنا مہنگا ہار پہن کر کتنی سندر لگ رہی ہوں یہ ہار تو منٹی چڑیا کا ہے مجھے جلدی سے جا کر منٹی چڑیا کو بتانا چاہیے منٹی چڑیا جلدی میرے ساتھ چلو کوئی اجنبی کوئی تمہارا ہار پہن کر بیٹھی ہے اور اس کی شکل گوری سے ملتی جلتی ہے وہ ندی پر بیٹھی ہے بینا کسی خوف کے آخر میں نے چور پکڑ ہی لیا کیا سچ توتے بھئیہ جلدی چلو وہ ہار تو میری ماں کی نشانی ہے بس ایک بار مجھے مل جائے تو میں کبھی اسے اپنے گلے سے نہیں اتاروں گی چھوٹی کوئی یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے اور کون ہو تم میں دوسرے جنگل کی کوئی ہوں میرا نام چھٹکی ہے اور میرے جی جا جی کالو نے یہ ہار میری دیدی کو گفت کیا ہے میں یہ ہار پہن کر ندی میں اپنا آکس دیکھنے آئی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اچھا لگ رہا ہے نا مجھے پتا ہے تم سب کو میں بہت سندر لگ رہی ہوں اس لیے تو تم سب مجھے دیکھنے آئے ہو نا اچھا تو کالو نے یہ ہار گوری کو گفت کیا ہے چلو جرہ ہم بھی دیکھیں ہم نے کبھی گور ہی نہیں کیا کہ کالو کتنا امیر ہو گیا ہے جو اپنی پتنی کو مہنگی مہنگے گفت دے رہا ہے چلو چلو تم سب میرے ساتھ چلو میں بھی تم سب کو اپنے جی جا جی سے ملواتی ہوں میرا جی جا جی ترہا ترہا کے سوارشت بوجن بھی لاتا ہے میں وہ بھی تم سب کو کھلاؤں گی اور پھر توتہ کبوتر اور منٹی چڑھیا اس کووی کے ساتھ چلے جاتے ہیں جی جا جی سرپرائج دیکھو میں نے دیدی کا ہار کیا پہنا سب پکشی میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے کہتے ہیں اپنے جی جا جی سے ملواؤ جس نے اتنا مہنگا اور سندر ہار لا کر دیا ہاں بھئی کالو کواوے لیکن کالو کوا شرم کے مارے اپنا سر چھکا کر خموشی رہتا ہے اور بولو کالو چور مل گیا ہے ہمیں تم کہتے تھے نا کہ ایک دفعہ وہ چور تمہیں مل جائے تو تم اسے جوتے مار مار کر اس چنگل سے باہر نکالو گے اب کیا خیال ہے مجھے معاف کر دو یہ سب الٹے مشورے مجھے گوری ہی دیتی ہے اس کی فرمائش پر ہی میں نے یہ ہار چھوڑیا تھا منٹی چڑھیا تم اپنا ہار واپس لے لو وہ تو ہم لے ہی لیں گے لیکن تمہاری معافی اسی میں ہے کہ اپنی سالی اور پتنی کو لو اور چلے جاؤ اپنے سسرال ہی اور پھر وہ تینوں وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن منٹی چڑھیا انہیں روک لیتی ہے رکیے کالو بھائیہ فکشیو ہمارے جنگل کی رونک تو کالو بھائیہ کے دم سے ہی ہے اگر کالو بھائیہ جنگل چھوڑ کر چلے گئے تو جنگل بہت سونا ہو جائے گا اس لیے میں کالو بھائیہ کو معاف کرتی ہوں میری ماں کی نشانی مجھے واپس مل گئی میرے لیے یہی کافی ہے اور پھر منٹی چڑھیا کالو کبھائیہ کو معاف کر دیتی ہے منٹی چڑھیا تمہارا دل کتنا بڑا ہے میں نے تمہاری ماں کی نشانی چوری کی پھر بھی تم نے مجھے معاف کر دیا ایسے کالو کبھائیہ بھی اپنے کیے پر بہت شرم سار تھا اور پھر وہ کبھی چوری نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور سب پکشیوں سے معافی بھی مانگ لیتا ہے موسیقی